جگہ نہیں ہے اچھے برے سب چلتے ہیں خیر و شر چلتا ہے پاک دامنی و زنا چلتا ہے رشوت اور سود بھی چلتا ہے حلال اور دیانت بھی چلتی ہے یعنی خیانت اور دیانت مل کے چل رہے سود و حلال مل کے چل رہا زنا اور پاک دامنی مل کے چل رہا حیاء اور بے حیائی کا سفر کٹھے ہو رہا ہے ظلم اور عدل کا سفر کٹھے ہو رہا ہے خیانت اور دیانت کا سفر کٹھے ہو رہا ہے یہاں تقوی اور فسق و فجور کا سفر کٹھے ہو رہا ہے علم اور جال کا سفر کٹھے ہو رہا ہے ظالم اور مظلوم یہاں اکٹھے چل رہے ہیں مجرم اور محرم یہاں اکٹھے چل رہے ہیں یہاں فیصلہ نہیں ہے ایک دن آنے والا جب اللہ کہے گا وَمْتَعْذُ الْجَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جاؤ آج زانی اور پاک دامن کا نقشہ رہا ہوگا آج سود خور اور حلال کھانے والے میں امتیاز ہوگا آج فاسق و فاجر اور متقی میں امتیاز ہوگا آج پردہ دار خاتون اور بازار کی زینت بننے والی عورت کا آج میں آج افتراب ہوگا آج امتیاز ہوگا نظریں چھکانے والے اور نظروں کا زنا کرنے والے میں آج تفریق کے جائے گی قرآن سننے والے اور گانے سننے والے میں آج نقشڑ کیا جائے گا آج جدا کیا جائے گا عادل اور ظالم میں آج تفریق ہوگی حق اور باطل میں آج تفریق ہوگی مجرم اور محرم میں آج فیصلہ کیا جائے گا ایک دن آنے والا ہے یہ دنیا تو دیکھو مجھے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ تیس میں باری کی آیت بار بار میرے سامنے آتی ہے ان اللہ اجرمو فانو من اللہ امنو یلحقون یہ جو کافر ہیں میرے ناثرمان یہ میرے ایمانگاروں کا بڑا مزاک اڑاتے ہیں کہا ہے تمہارا رب؟ کہا ہے تمہارا رب؟ کہا ہے؟ جب کبھی زندہ تھے تو جواب آیا کرتے تھے اب تو مر گئے ہیں اب کیا جواب آئے ہیں؟ ہا ہا مجھے ایک کہانی یاد آگئی بڑے زمانے کے بعد کرک ایک جگہ ہے کرک اردن میں وہ ایسا مشکل قلعہ ہے کہ اس کو صلاح الدین ایوبی جیسا آدمی ایک سال تک فتح کرنے کی کوشش کرتا رہا نہیں فتح کر سکتا ایک سال نہیں فتح کر سکتا ہماری جماعت وہاں گئی تھی تو بنانے والے پتہ نہیں کیا بلائیں تھے جنہوں نے وہ قلعہ بنایا پہاڑ کی چھوٹی کے اوپر ایسا خوفنات سفر ہے وہاں جانے گا بھی آج بھی اس کا حکمران تھا ریجنالڈ عیسائی تو کرک کے ساتھ عقبہ ہے قرآن نام ایلہ یہ حج کا راستہ تھا حج کا مدینہ یہاں سے قریب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تو ریجنالڈ نے ایک حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اس وقت مسلمان انتشار میں تھے اور جب وہ قتل و غارت کیا چیخ و بکار ہوئی تو کہنے لے گا بلاؤ اپنے محمد کو بلاؤ اپنے محمد کو اور دوسری مرتبہ اس نے پہری بیڑا تیار کیا اور وہاں سے مدینہ کے قریب جو بندرگاہ ہے یمبع وہاں سے اتر کر مدینہ پہ حملے کا ارادہ کیا تو ایک حت تین کی لڑائی ہوئی ہے حت تین جو سلیبی جنگوں میں سب سے بڑی جنگ لڑی گئی جس کے بعد ریچرڈ آیا پھر انگلستان کہا تھا ریچرڈ جو پانچ برس سلیبی نیوبی سے لڑتا رہا اور آخر پھر ہار کے صلح کر کے واپس گیا ہے یہ حت تین فلسطین میں ایک جگہ ہے سو روح یہ اس وقت یہ نوے برس سے یہ ریاست بن چکی تھی عیسائیوں کی سارا فلسطین لبنان کا بہت سالہ تھا تو اس میں فیصلہ کن جنگ ہوئی تھے حت تین تو اس نے سوارے عیسائی متحد تھے اور ادھر صلح الدین یوبی مٹھی بر مسلمانوں کے ساتھ تھا تو اس میں عیسائیوں کو بڑی خوفناف شکست ہوئی تو فلسطین کا بادشاہ بھی گرفتار ہوئے اور بڑے بڑے شہدادیں گرفتار ہوئے تیس چاریس کے قریب اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہوا تو ان کی مشکیں قصد کے صلح الدین کے خیمے میں لائے گیا تو اس نے دیکھا سوارے پیاس سے ان کی زبانیں نکل نہیں تھیں انہیں پانی لائے گیا پھنڈا پانی سب کو پلایا تو وہ جو یوروشلم فلسطین کا بادشاہ تھا اس نے ریجنالڈ کو پانی پیش کیا تو صلح الدین نے کہا کہ یہ پانی میں نہیں پیش کر رہا ہوں آپ پیش کر رہے ہیں مسلمان جب کسی کو پانی پلا دا تو اس کے ہاتھیں اٹھا دا پانی پلانا امن اور ماف کر دینے کی نشانی ہوتی تو جب وہ پانی پیچھو گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جاؤ تیری میری کوئی دشمنی نہیں میری دشمنی صرف اللہ کے لیے ہے مسلمان کبھی ذات کا دشمن نہیں ہوتا ہم تو عجیب ہیں نا ہندووں سے نفرت کرتے ہیں اور ہندووں کی مہندی ہر گھر میں رچائی جاتی نہیں ہندووں سے لڑائی اور ہر فیصلہ بادی جب شادی کرے گا تو اس کی مہندی بھی رچائی جائے بلکل آنکھیں بند ہو گئیں ہندووں کی تہذیب بھی ہندووں کی طریقے بھی ہندووں کا سب کچھ قبول ہندو سے نفرت اسلام اس کے برعکس دیتا ہے کہ ہندو کی تہذیب سے نفرت ہندو سے ہمدردی اللہ کرے مسلمان ہو جائے اللہ کرے ایمان دے آئے اللہ کرے کفر سے بچ جائے ہمارا الٹا کام ہے تو اس نے کہا میں نہیں مسلمان ہوتا تو کہنے لگا تو صلاح الدین نے کہا میں نے تمہیں دو دفع قتل کرنے کی قسم کھائی تھی ایک جب تُو نے مدینہ پہ پہری راستے سے حملے کا عرادہ کیا تھا اور ایک جب تُو نے حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا تھا اور تم نے کہا تھا بولاؤ محمد کو تو آج محمد کا ادنا غلام یہ خدمت کیلئے حاضر ہو رہا ہے اے بھاک مارا اس کی گردن پیشے لٹک گئے ایسے پچھلی کھال تھے گردن ایسے لٹک گئے باقی سارے باث شاؤں کے رنگ پیلے پڑ گئے صلاح الدین نے کہا ان سب کے کھول دیئے جائیں بھاک ہاتھ کھول دیئے جائیں ہاتھ کھولے گئے ان کو بڑے عزت سے بٹھایا کہنے گا ہمارا دین ہمیں ہر آدمی سے اس کے مردوے کے مطابق سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے بادشاہ بادشاہوں سے ایسا سلوک نہیں کرتے یہ حدود سے تجاوز کر گیا تھا اس لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا زندہ اور مردو قوموں کے حالات میں بڑا فرق ہوتا ہے جو قوم موسیقی کی دلدادہ ہو جائے وہ مر چکی ہے وہ زندہ نہیں ہے جو قوم رخص کی آدھی ہو جائے اس قوم میں فہاشی پھیل جائے رخص پھیل جائے گانا پھیل جائے جوہ پھیل جائے سود پھیل جائے زنا پھیل جائے وہ قوم مر چکی ہے مٹ گیا خیر ان الذین اجرمو کانو من الذین آمنو یضحقو یہ کافر میرے ایمان والوں کا ملاک اڑا تھا کہاں ہے تمہارا اللہ لاؤنا کہاں ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو بڑی حقارت سے ان پر نظر ڈالتے ہیں جو جو کوئی گندی مخلوق ہو وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اِنْ قَلَبُوا فَكِهِينَ اور جب اپنے آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو پھر بڑا ان کا مزہ اکڑتے ہیں بڑے ان پر ہنستے بولتے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَىٰ إِلَّا ظَالُونَ اور جب ان پر نظر پڑتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غیر ترقی آفتہ لوگ ہیں یہ پسماندہ لوگ ہیں یہ بے اقل بے علم لوگ ہیں ہم ان کو ڈنڈے سے حاک رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں لاتھی ہے جس کے سر پر برسائیں جس کو چھوڑ دیں یہ آج کا سارا باطل مسلمانوں سے یہ کر رہا ہے ایک دن کیا ہوگا فَالْيَوْمْ فَالْيَوْمْ آج وہ دن آگیا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُفَّارِ يَضْحَقُونَ آج ایمان والے بڑے ہنس رہے ہیں کافر بڑے رو رہے ہیں آج فرمانبرداروں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں کافر کے چہرے افسردہ اور مرضائے ہوئے ہیں آج فرمانبردار کہاں ہیں تختوں پر بیٹھے مجرم اور کافر کہاں ہیں اَوِلْاَغْلَالُ فِي عَنَا قِحْمْ وَالسَّلَاسِلْ ان کی گردنوں میں ہاتھوں میں پاؤں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں توخ پہنائی جا چکے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ مسکرہ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ رو رہے ہیں ان کے سروں پہ تاج ہے ان کے سروں پہ آگ ہے ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں ان کے ان کے نیچے تخت بچھو میں اور ان کے نیچے آگ کے بستر بچھو میں لہم من جہنم